ہم الیکشن جیتے تو پی ٹی آئی مائنس قومی حکومت بننی چاہیے شہباز شریف کے تجویز قومی حکومت پانچ سال سر جوڑ کر ملک کے خدمت کرے پی ٹی آئی نے موشے میں زہر گھولا صفائی میں کئی سال لگیں گے عمران خان کو ایماندار کہنا چھوڑ دیں عمران خان جھوٹ بولتا ہے گالم گلو اچھ کرتا ہے جد و جہد کے نتیجے میں بہار آئی ہی آئی حکومت کے خلاف اگلی چال کیا چلنی ہے اپوزیشن کے تین بڑوں میں صلح مشورے پہلے آصیف علی زرداری اور مولانا فضل رحمان میں ملاقات ہوئی مولانا نے متحدہ سے ملاقات پر سابق صدر کو آگاہ کیا ہن شہباز شریف اور فضل رحمان ملے وزیراعظم کے خلاف تحریکی ادم اعتماد پر تبادلے خیال ہوا امک ام کے کسی بھی مطالبے کے خلاف نہیں ہر سیاسی جماعت کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں وزیراعظم حسن مراد علی شاہ کا دو ٹوک موقف کہتے ہیں بھی فاقی قابینا کے کچھ لوگ ادھر ادھر ہو گئے ادم اعتماد کی حماعت میں ایک سو بہتر سے زیادہ لوگ ہوں گے حکومت آج اسمبلی کا اجلاس پلائے تحریکت میں اعتماد لیاں گے وزیراعظم ہاؤس میں بنی یونیورسٹی کے طلبہ کو نہ نکالیں ان کا آخری سال ہے نواز شریف جیسے گیدروں کی قوم ہار جائے گی گیدروں کا سردار شیر ہو تو قوم جیت جائے گی وزیراعظم کے سوات میں بھی مخالفین پروار بولے چوری کے پیسے سے سیاستدان کو خریدا جا رہا ہے سندھ ہاؤس میں نوٹوں کی بوریاں لے کر بیٹھے ہیں انہیں پتہ ہے عمران خان جیتا تو سب جیل جائیں گے عوام ستائیس مارچ کو اسلامباد کے جلسے میں آئے قوم نکلے اور بتائے کہ وہ اچھائی کے ساتھ کھڑی ہے بارننگ نظر انداز وزیراعظم دو قدم آگے بڑھ گئے الیکشن کمیشن کے احکامات کی کھل مکھلہ خلاف فرزے کی سوات جلسے میں بلدیاتی الیکشن میں بلے کو ووٹ دینے کی اپیل بھی کر دی عمران خان اسی الیکشن کمیشن سے مبینہ ہاؤس ریڈنگ کی نوٹس کا مطالبہ بھی کرتے رہے حکومت اپنے بارہ بندے ڈھونڈے چہدری پرویز الہی کا مشورہ بولے عمران خان نے دس لاکھ لوگ کس کے لیے اکٹھے کرنے ہیں حکومت قانونی طور پر ووٹ ڈالنے والوں کو دھمکی نہیں دے سکتی ہمارے پاس سترہ اور جانگی ترین کے پاس کافی ایمینیز ہیں ہمیں پیشکش کی گئی شہباز شریف وزیراعظم اور میں وزیراعلا ہوں گا اس پر اتفاق ہے آپوزیشن کے حکومت اتحادیوں سے بھی رابطے تیز شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمن کی امکم رہنواؤں سے ملاقات سیاسی صورتحال اور تحریکت میں اعتماد پر تبادلہ خیال ایسن اقبال بولے عمران خان چار سال سے قوم کو ایک ہی تقریر سنا رہی ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب مہنگائی غربت کا ساتھ دینا اور کرپشن کو سپورٹ کرنا ہے شیخ رشید نے مولانا فضل الرحمن کو وحشی جٹ قرار دے دیا کہتے ہیں ملکی سیاست اہم موڈ پر ہے سب بھاگ جائیں گے مولانا دھر لیے جائیں گے ملک میں خانہ جنگی ہوئی تو ذمہ دار مولانا فضل الرحمن ہوں گے کہیں ادم اعتماد ملکی ادم استحقام کی طرف منتقل نہ ہو جائے سزا اوپوزیشن کو ملے گی دس سال تک چوکوں میں دعائی دیں گے نا اہلی کے خلاف ڈرپی سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کی اپیل سمات کے لیے مقرر چیف چسٹس پاکستان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ تیس مارچ کو سمات کرے گا ستمبر دو ہزار انیس کو الیکشن ٹریبینل نے حلقہ این اے ٹو سکسٹی فائیف میں دوبارہ الیکشن کروانے کا حکم دیا تھا قاسم سوری اکتوبر دو ہزار انیس سے حکم انتناف پر ڈرپی سپیکر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں شہمین نیب نے سابق سس پی سی آئی امر ورک کے خلاف انکواری بند کرنے کی منظوری دے دی نیب نے جمع کرائی کے درخواستیں بے بنیاد کرار تحقیقاتی دارے امر ورک کے خلاف کرپشن ثابت کرنے میں ناکام نیب نے جولائی دو ہزار اٹھارہ میں امر ورک کے خلاف کرپشن کی تحقیقات شروع کی امر ورک پر شہباز شریف کے دور میں کرپشن کا الزام تھا کراچی والے ہو جائیں تیار اگلے ہفتے سے شدید گرمی پڑے گی سمندری ہوائیں بھی بند رہیں گی چوبیس سے تھائیس مارچ تک پارہ اٹیس ٹکری سینٹی گریڈ سے بڑھ سکتا ہے محکمہ موسمیات نے بتا دیا